اسے قدسی ہے چار باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی فرمائی اذا بلغ عبدی خمسین اثنتا جب میرا بندہ پچاس سال کا ہو جاتا ہے تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ جللہ شاہدہ فرماتے ہیں میں اس کا حساب آسان کر دیتا ہوں پچاس والے جو اس مجرم میں موجود ہیں مسلمان اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کا حساب آسان فرماتے ہیں فرزدک اسلامی شاعر گزرا ہے فوت ہو گیا کسی نے پوچھا کیا معاملہ ہوا اس نے کہا میں اللہ کے در میں پیش ہوا تو اللہ نے کہا کہ تو کیا نیکی لے کے آیا تو میں نے عرض کہا یا اللہ اسلام میں صرف بڑھاپا لے کے آئے اسلام میں کیا لے کے آیا ہوں بڑھاپا تو اللہ نے میرے بڑھاپے کی ان سفید بالوں کی قدر فرمائی اور اللہ نے میری بخشش و مغفرت فرماتی دوسری بات فرمائی اذا بلغ عبدی سے تین اثنتا جب بندہ میرا ایمان کی حالت میں نیکی کرتے 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 ساٹھ سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے میں اس کے دل میں مرمی پیدا کر دیتا ہوں رجوع پیدا کر دیتا ہوں آخرت کی فکر پیدا کر دیتا ہوں تیسری بات فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث خدسی کہ اللہ فرماتے ہیں اذا بلغ عبدی جب بندہ میرا پہنچ جاتا ہے فرمایا کہ اس سے آسمان والے فرشتے بھی پیار کرتے ہیں اور اقتالہ جللہ شانو بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور چوتھی بات فرمائی اذا بلغ عبدی ثمانی نسانتا جب میرا بندہ اسی برس کا ہو جاتا ہے تو مجھے حیاء آتی ہے کہ میں اس کو آقا عذاب دوں اللہ فرماتے ہیں اسی برس اس نے اسلام میں گزارے نیکی میں گزارے غلطیاں اس کی ہوں گی لیکن مجھے حیاء آتی ہے وہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں حدیث خدسی ہے اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں اس کی صرف نیکیاں لکھو اگر اس کے قصوروں کو نہیں لکھنا جیسا چھوٹا بچہ پندرہ برس جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا اس کے قصوروں کو نہیں لکھا جاتا آج اس کا بھی دل چھوٹا ہو گیا آج اس کی بھی طبیعت نازق ہو چکی ہے جسم کمزور ہو چکا ہے آنکھوں سے شنوائی آنکھوں سے بینائی کمزور پڑ گئی کانوں سے شنوائی کمزور پڑ گئی فرماتے ہیں فرشتوں سے اللہ فرماتے ہیں اللہ بہت جلد حساب کرنے والے ہیں اللہ یہ ساری کیفیات یہ فضیلتیں مجھے آپ کو ساری امت کے مسلمانوں کو نصیف فرماتے ہیں